بگ باس سے کہیں گھر والوں نے اپنے دل کی بات شب اور پریانکہ ہوئے ایموشنل ورل بگ باس کے اپکمنگ ٹریک میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ بگ باس گھر والوں سے گھر میں پورے نو ہفتے کمپلیٹ ہونے کی بات کہتے ہیں اور نو ہفتوں سے اپنوں سے دور رہنے کی بات بھی پوچھتے ہیں سب ہی گھر والوں سے اپنے دل کی بات کہنے کی بات بھی کہتے ہیں جس کے بعد سب ہی گھر والے ایک ایک کر کے کنفیشن روم میں جا کر بگ بوس سے اپنے دل کی باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کل کے اپیسوڈ میں ہمیں پریانکا بگ بوس کے سامنے فوٹ فوٹ کر روتی ہوئی دکھائی دینے والی ہیں وہیں بگ بوس سے گھر سے باہر جا کر شادی کرنے اور گھر بسانے کی بات بھی کہتی ہیں وہیں آنکت کے کیس میں آپ نے ہمیشہ غلط دکھنے کی بات سے دکھی ہو رہی ہوتی ہیں پریانکا اپنے آپ کو سمپل سے لڑکی بتاتی ہوں اور بگ بوس کے گھر میں اپنے کچ کچ کرنے والی لڑکی کی ایمیج بننے سے دکھی ہوتی ہے پریانکا کو گھر سے باہر جانے کے بعد کام ملے گا یا پھر نہیں اس بات کی بھی انہیں کافی زیادہ اٹینشن ہے پریانکا بگ بوس کے سامنے اپنا پورا دل ہلکا کرتی ہوئے دکھائی دیں گی وہیں شیف تھاکرے جو کہ ایک سٹرونگ پرسنیلیٹی کے جیسے گھر میں دکھائی دیتے ہیں وہ بھی بگ بوس کے سامنے اپنا من ہلکا کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں شیف گھر والوں کو ہی قلت فہمی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور اپنے لئے ہمیشہ دماغ سے کھیلنے والی بات سے دکھی ہو رہے ہوتے ہیں وہیں سٹرونگ کا انٹیسٹن کی ایمیج کی وجہ سے گھر میں کسی کے سامنے نارو پانے کی بات سے بھی مایوس ہوتے ہیں کل کے اپیسوڈ میں ہمیں گھر کے انٹیٹینمنٹ کھوین یعنی کی ارشنا گوتم بھی بگ بوس کے سامنے فوٹ فوٹ کر روتے ہوئے دکھائی دینے والی ہیں ارشنا کسی کا بھی دل نہ توڑنے کی بات بگ بوس سے کہتی ہے وہی لائف میں گلتی نہ کرنے کی بات بھی بگ بوس سے کر رہی ہوتی ہے وال کل کے اپیسوڈ میں سارے گھر والے بگ بوس کے سامنے اپنا من ہلکا کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وال آپ کل کے اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہیں کتنے ایکسائٹیڈ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں بگ بوس کے اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں